بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیوز چارٹ کرتے ہیں اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ میڈل ایس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ازرائیل غزہ کے لوگوں کو خاص طور پر بچوں کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے ان کا جینوسائیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر یورپ میں کوئی خبریں دیکھ رہا ہوگا تو اس کا انٹریسٹس میں ہوگا کہ یوکرین کی جنگ کہاں کو جاری ہے لیکن ایک دم سے فلیپین کی طرف سے ایک خبر آتی ہے اور وہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ آپ کی ساری توجہ میڈل ایس سے بھی ہٹا دیتی ہے اور یوکرین کی جنگ سے بھی ہٹا دیتی ہے وہ خبر کیا آتی ہے کہ دیکھیں گے مختلف کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسرسائزز کرتی ہیں پاکستان ائر فورس ترکی کی ایناتولین ایگل ایکسرسائزز کے اندر حصہ لیتی ہے اس کے علاوہ عرب ممالک بھی پاکستان ائر فورس کے ساتھ ایکسرسائزز کرتے ہیں پاکستان اور چائنہ کی ہر سال جو ہے وہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے شاہین سیریز کے نام سے اس طرح سے امریکنز جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ایکسرسائزز کرتے ہیں اپنے الائز کے ساتھ امریکہ نے ساری دنیا کے اندر خاص طور پر ویسٹرن پیسیفک کے اندر تو اپنے بہت سے الائز بنا رکھے ہیں تو اسی سال دوہزار تیس کے اندر امریکن ائر فورس اپنے ایف ٹوئنٹی ٹو جہازوں کے ساتھ فلپینز گئی وہاں سے اب یہ خبر آئی ہے اور فلپین کی ائر فورس نے یہ خبر دی ہے کہ اس سال دوہزار تیس میں جب امریکن ائر فورس اپنے ایف ٹوئنٹی ٹو جہازوں کے ساتھ فلپینز آئی اور وہاں پہ فلپین کے اندر انہوں نے کوپ تھنڈر کے نام سے ایک ایکسرسائز میں حصہ لیا یہ ایکسرسائز جو تھی یہ جولائی کے آخر میں ہوئی تھی جولائی دوہزار تیس کے آخر میں ہوئی تھی اب فلپین کی ائر فورس کے پاس اگر آپ جہازوں کی تعداد دیکھیں اور جہازوں کی قسمیں دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی فلپین کی ائر فورس کے اندر پچیس تیس کومبیٹ ائر کرافٹس ہیں فلپین ایک اچھا ہسا بڑا ملک ہے بڑا ان دہ سنس کہ اس کا لینڈ میس کو بہت زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن فلپین جو ہے وہ بسیکلی مختلف آئیلینڈز کے اوپر مشتمل ایک کنٹری ہے اور ان آئیلینڈز کا جو رکب ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے فلپین کی آبادی جو ہے وہ تقریباً دس گیارہ کروڑ کے قریب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا خاصا بڑا ملک ہے لینڈ میس کے حساب سے نہیں لیکن اوورال جتنا ایریا اس نے گھیراو ہے اور اس کی آبادی جو ہے اس کے حساب سے یہ ایک اچھا خاصا بڑا ملک ہے اور فلپین کی ائر فورس کے پاس جو اس وقت بیس جہاز ہیں وہ کوریا کے بنے ہوئے ایف ایف ایفٹی جہاز ہیں اب یہ ایف ایف ایفٹی جہاز آپ کو پتا ہے کہ یہ کوریا اور لاکھٹ مارٹن نے ملکے جو ہے وہ بنائے میں ہیں اگر ان ایف ایف ایفٹی جہازوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ ایف سکسٹین کی جو ہے وہ ایک موڈیفائیڈ سی فارم ہے کیونکہ اس جہاز کے اندر لاکھٹ مارٹن کا انپٹ بھی شامل ہے اس وجہ سے یہ جہاز آپ کو ایف سکسٹین جیسا بھی لگے گا لیکن ایف سکسٹین کے مقابلے میں ایک چھوٹا جہاز ہے کم کیبیلٹیز کے ساتھ آتا ہے لیکن ایک اچھا جہاز ہے اس ایف ایف ایفٹی جہاز کا ایمٹی ویٹ تقریباً پینسٹسو کیجی ہے اور ایف سکسٹین کا جو ایمٹی ویٹ ہے وہ تقریباً پچاسی سو کیجی سے اوپر ہے تو ایک اچھا خاصا ڈیفرنس ہے ان دونوں کی ویٹ کیٹیگری کے اندر اسی وجہ سے ایف سکسٹین جو ہے وہ زیادہ ویپنز کیری کر سکتا ہے زیادہ دور تک جا سکتا ہے اور ایف ایف ایفٹی کے مقابلے میں ایک اچھا خاصا پورٹینڈ جہاز ہے لیکن اب فلپین کی ائر فورس نے ایک دعویٰ کیا اور انہوں نے اپنے ایک جرنل کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہمارے ایف ایف ایفٹی جہاز نے امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو جہاز کو شاٹ ڈاؤن کر دی ہے نہ صرف انہوں نے یہ لکھا ہے بلکہ اس انسیڈنٹ کی انہوں نے ایک تھوڑ اسی جو ہے وہ ڈیٹیل بھی شیئر کی ہے فلپینز کی ائر فورس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کومبیٹ سینیریو ہوا ہے یہ بسیکلی لوز آن کی سکائز کے اوپر ہوا ہے جہاں پہ یہ ایکسرسائز کنڈکٹ کی جاری تھی اور ان ایکسرسائزز کے اندر ایک موق ڈاک فائٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی جس کے اندر امریکن ائر فورس کے ایف ٹونٹی ٹو فلپینز کی ائر فورس کے ایف ایف ٹی جہازوں کے اگیس گئے اور وہاں پہ ان ایف 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 ٹی جہازوں نے ایک ڈاک فائٹ کے اندر ایف ٹونٹی ٹو جہاز کو نہ صرف لوگ کیا بلکہ اس کو اوپر ایک موک میزائل فائر کر کے اس کو شاٹ ڈاؤن بھی کر دیا دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ یہ جب ایکسرسائزز کنڈکٹ کی جاتی ہیں تو تب ان جہازوں کے اوپر ایسی ایمائی پاڈز لگائے جاتے ہیں یہ ائر کومبیٹ منوورنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور ان ایسی ایمائی پاڈز کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایسے ایکوپمنٹس لگے ہوتے ہیں جو کہ بلکل آپ کو ایک میزائل کی طرح کی فیل دیتے ہیں اور آپ سافٹ ویرز کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک میزائل فائر کیا ہے تو کیا وہ اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتا ہے یا نہیں ان ایسی ایمائی پاڈز کے ذریعے سے آپ اپنی کلز جو ہیں ان کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس موگ ٹاک فائٹ کے اندر ایک سائیڈ وائنڈر میزائل کے ذریعے سے ایف ٹونٹی ٹو جہاز کو لاک کیا اور بعد میں اس کو شاٹ ڈاؤن کر دیا اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فلپینز ہے یہ ساؤس چائنہ سی کے اندر واقع ہے اور شاید پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ فلپینز کے اندر کوئی اتنا زبردست جہاز جو ہے وہ لینڈ کی ہے ایف ٹونٹی ٹو کی صورت میں میں بات کر رہا ہوں جو کہ اتنا زبردست کٹنگ ایج فائٹر جیٹ ہے ایٹو ایر کومبٹ کے اندر ایف ٹونٹی ٹو کو دنیا کا بیس جہاز سمجھا جاتا ہے امریکہ نے جب اس جہاز کو ڈیزائن کیا تھا تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فائٹر مافیا کی طرف سے آخری جہاز تھا جو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اور تیار کیا تھا فائٹر مافیا کی اگر آپ نے ہسٹری کو جاننا ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک پوری سیریز بنائی ہوئی ہے اور وہ بسیکلی ایٹی ایف پروگرام کے اوپر ہے جس ایٹی ایف پروگرام کے اندر سے یہ ایف ٹونٹی ٹو جہاز نکل کے سامنے آیا اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ایر کومبٹ کے اندر تو ایف ٹونٹی ٹو جہاز انمیچ سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس فلپینز کے پائلٹ نے جو یہ ایف ایف ایفٹی جہاز اڑا رہا تھا جو کہ بسیکل یہ کورین میٹ جہاز ہے ایف ٹونٹی ٹو جہاز کی کل کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا اب یہ جو جنرل یا میگزین آپ کہہ لیں جس کے اندر یہ ساری کہانی لکھی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اس فلپین کے پائلٹ نے ایف ٹونٹی ٹو جہاز کو شارٹ ڈاؤن کیا تو اس کے الفاظ تھے فاکس ٹو کلڈ ون ریپٹر آن در رائٹ ٹن اب یہ جو فاکس ٹو ہے یہ بسیکلی ایک کوڈ ورڈ ہے جو کہ نیٹو پائلٹس استعمال کرتے ہیں فاکس ون جو ہے وہ سیمی ایکٹیو ریڈر ہومنگ میزائلوں کو لانچ کرتے وقت بولا جاتا ہے جیسے کہ پہلے امریکنز کے پاس ایم سیون سپیرو میزائل تھا اگر پائلٹ فاکس ٹو بولے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی انفراریڈ ہومنگ میزائل جو ہے اس کو فائر کیا ہے جیسے کہ سائیڈ وائنڈر ہو گیا جیسے کہ یورپ کا بنایا وہاں کوئی انفراریڈ ہومنگ میزائل ہو گیا اور اگر پائلٹ فاکس ٹو بولے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایکٹیو ریڈر ہومنگ میزائل فائر کیا جیسے کہ ایم ون ٹوئنٹی ایم ریم ہو گیا یا آپ کہہ لیں کہ اگر وہ میٹیور میزائل فائر کرتا ہے تو نیٹو پائلٹس جو ہیں وہ فاکس ٹو بولتے ہیں تو فلپین کے پائلٹ نے ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز کو شورٹ ڈاؤن کرنے کے لیے فاکس ٹو کا کوڈ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس موک ڈاگ فائٹ کے اندر فلپین کے پائلٹ نے سائیڈ وائنڈر میزائل استعمال کیا تھا تو یہ ایک عجیب سی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے امریکنز کے لیے بڑی امبیرسمنٹ والی بات ہے کہ ایک بلکل چھوٹے سے ایف ایف ایفٹی جہاز نے اتنے بڑے ہیوی ویٹ ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز کو اتنے ایڈوانس اور فیف جنریشن والے ایف ٹوئنٹی ٹو جہاز کو شورٹ ڈاؤن کیا اور اب فلپین کے ایئر فورس پراؤڈلی اس چیز کو دنیا کے سامنے رکھ رہی ہے تو دوستہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوپولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ